تین باتیں ہمارے علاقے کی نوعیت کے دماغ سے جو نے نگاہ کی محیث میں جانا ہے جو سب سے پہلی بات ہماری علاقوں میں غیر مسلموں کے ساتھ اختلاف کے واقعات غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن کا ماحول بہت زرگا ہے پورے گاؤں میں دس مکان مسلمانوں کے ہیں اچاس مکان دھائی سو مکان غیر مسلموں کے ہیں غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت کیا رہنا چاہیے یہ مضمون ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں بہت واضح رہنا چاہیے تہذیب باقی رہتی ہے تو مذہب باقی رہتا ہے تہذیب، توبی، ڈاڑی، کرتا، پیجاما، پورنی، شلوار، عورتوں میں خطنا، بڑے کے گوشت کا استعمال، جمعہ کا دن، مسجد کے منارے اس سب چیزیں تہذیب پاکی دیتی ہے تو مذہب پاکی دیتا ہے حالانکہ وہ باز مرتبہ واجب بھی نہیں ہوتی ہے سنت یا مستحب پر تکمیل کے درجے میں ہی ہوتی ہے لیکن تہذیب کا ختم ہو جانا مذہب کا ختم ہو جانا ہے حضرت مولانا مفتی صحیح صاحب بھالت پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی حضر ہیں ان سے کیڑا کے لوگوں نے پوچھا کہ اس اجنبی ملک کے اندر ہماری نسلوں کی حفاظت کیسے ہو گی انگلیزی ملک میں نسلوں کی حفاظت کیسے ہو تو مفی صحیح صاحب بھالت پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ٹوپی پہناؤ کوئی لبے چوڑے بیان کی امید تھی لوگوں کو لیکن حضرت نے فرمایا اپنے بچوں کو ٹوپی پہناؤ ٹوپی پہنانا پہننے والے کے لیے بھی اس بات کی علامت ہوگی کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں اور دیکھنے والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دوسری تحصیم میں کھلے ملنے والے نہیں ہیں ننگوں کے ساتھ ننگے ہیں بھرپردوں کے ساتھ بھرپردہ ہونے والے لوگ نہیں ہیں غیر مسلم بھائیوں کو مزاج برزی کیجئے کھانے کی لائیے سنت زیدہ کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے لیکن گانیش کے لڈو خریدے جا رہے ہیں سیکلر مسلمان بننے کے لیے سیکلر مسلمان اپنا آپ کو بتانے کے لیے پولٹیشنز غیر مسلموں کا دکھ جیتنے کے لیے یہ کوئی پولٹیشنز کا انداز نہیں ہے اس سے آگنی کافر ہو جاتا ہے جب غیروں کی مرتی کے ساتھ ہار پہناتا ہے سجدہ کرنے لگتا ہے یہ کفریہ اعمال ہے جو ایمان والا نہیں کر سکتا ہے آپ خدمت کر کے دل جیتی ہیں امانت دار کے دل جیتی ہیں وقت پر کہاں آ کر دل جیتی ہیں سڑکیں بنوا کر دل جیتی ہیں دو خانوں میں مزاد پرسی کر کے دل جیتی ہیں بے روزگار بچوں کو روزگار اور نوکلی دنا کر دل جیتی ہیں نہ نفرت کا جواب نفرت ہے نہ خداوں کو گالی دینے کا جواب آپ خداوں کو گالی دی رہے ہیں آپ نے ہمارے نبی کو گالی دی صل اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے خداوں کو گالی دیں گے یہ طریقہ نہیں ہے نفرت کا جواب نفرت سے دیں گے وہاں ملک تمہا ہو جالے گا ایک طرق کار سے ٹکراتی ہے ہو سکتا ہے کہ کار کا نقصان کم ہو لیکن طرق کا نقصان بھی ہوگا رہتا ہے ستر سال سے مسلمان اس ملک کے اندر نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینے کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے نو کا علاقہ میوات کا علاقہ ابھی زبردست فسادات ہوئے آپ کو معلوم ہے اسی فیصد وہاں پر مسلمان ہیں اور باہر کے لوگوں نے آ کر فساد مچا ہے اور میو قوم ہے میواتی قوم ہے جفاکش قوم ہے بندلہ دینے پر آ جائے تو جان پر کھلنا آسان ہے لیکن ہمارا مذہب اجازت نہیں بیٹا ہے کہ ایک غیر مسلم نے آ کر میری بیٹی کی عزت لوٹا میرے بازو دوسرا غیر مسلم رہتا ہے اب میں اس کی بیٹی کی عزت لوٹوں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے وَلَا يَجْرِمَنْ لَكُمْ شَنْعَانُ قَوْمِ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُونَ آپ حیران ہوں گے میوات کے علاقے میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کی مندیروں کو پہلا دیا تاکہ سر پھرے مسلمان انتقاوی کاروائی اور بدلہ لینے کے لیے کہیں مندیروں پر حملہ نہ کر دیں میوات کے علاقے میں پوری بستی مسلمانوں کی ہے چار پانچ گھر ہندووں کے ہے ایسے بھی کہیں علاقے ہیں موقع تھا وہ چار پانچ گھروں پر ہاتھ ساپ کر دیا جاتا ہے لیکن مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کی گھروں کا پہلا دیا ہے ہمیں مطلبہ مزفر نگر کے ایک گاؤں میں ہے وہ گاؤں میں اسی فیصد مسلمان ہیں بیس فیصد غیر مسلم ہیں مزفر نگر کے فسادات میں کیا کچھ نہیں ہوا زمینوں پر طوزہ کر لیا ان دو چار مسلمانوں کو وہاں سے لکلوا دیا ان کے کھیتوں پر طوزہ کر لیا یہ سب ہم بھی کر سکتے تھے جہاں پر وہ تھوڑے ہیں لیکن ہمارا مزفر اجازت نہیں دیتا ہے اترا کھن میں خدا کا نظام بھی عجیب ہے اترا کھن وہ علاقہ ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بہت زیادہ مزہمی سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ مبیتر اور مبارک سمجھا جاتا ہے جہاں پر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ مسلمان اس بستی کو خالی کر دیں اللہ تعالیٰ کی یہاں ظلم کی ایک محلت ہوتی ہے پوری بستیاں قبرستان پر دیں ساتھ اٹھ میں نے پہلے کے واقعات ہے کوئی میڈیا نہیں بتلا رہا ہے ہمارچر پردیش کے وہ علاقے جہاں پر کافی زیادتی کی گئی چار مسلمان پر ہو حکومت کفر سے چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی ہے کوئی دنیا کی حکومت یہ اللہ کا عام قانون ہے کہ جو سماجیات اور تاریخ کے واہر ہوتے ہیں وہ یہ پرداتے ہیں کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی ہے ہمارے بچے بھی بٹاخے بجانے لے جائیں ہمارے بچے بھی سرکاری اسکوروں میں ہیں بدکمہ کھیلنے لگ جائے تو ایسے موقع پر اپنے تشخص اپنی ایڈیٹیٹی اپنی پہچان اپنا دین الگ ہے ان بھائیوں کا دین الگ ہے اپنے ساتھیوں کو سمجھانا چاہیے جمعہ کے بیان میں بھی سمجھانا چاہیے عام موقع پر بھی مقتب میں سمجھانا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانا چاہیے ہمارے دوست نے کتاب لکھی جس نے ہندو بھائیوں کے پورے تہواروں کی مشہور اور اپنے علاقے میں جو پائے جاتے ہیں ان تہواروں کا بیلگراؤن ان تہواروں کی وجوہات لکھی ہے کیونکہ کون سا تہوار ہمارے ہندو بھائی کیوں ماناتے رہے ہیں اسلام توحید کے مولے میں کوئی کاؤپرمائز کوئی مفاہمت کوئی بھاؤتاؤں کوئی بیچے اُترنا نہیں چاہتا ہے آپ نوکریاں چھین لیجئے ہم چھوڑنے تیار ہیں سیٹیزم چھوڑ لیجئے چھین لیجئے چھوڑنے تیار ہیں تجارت اور کاروبار تباہ کر دیجئے تباہ ہونے تیار ہیں مابلنچنگ کرتے رہیے مابلنچنگ ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن توحید پر حملہ مت کیجئے ایمانی شائر اور ایمانی اوساب آپ پر حملہ مت کیجئے ہر تہوار کے اندر کوئی نہ کوئی شرکیاں بس منظر ہیں بدکمہ اس لئے منایا جاتا ہے کہ کھیتی اچھی اُک کر رہی ہے تو کھیتی اُگانے والے خدا کو راضی کرنے کے لئے کچھ کھیلے جاتے ہیں پانی کو خوش کیا جاتا ہے حسن کو لے کر بدکمہ کھیلا جاتا ہے اس طرح کے سارے تہوار ہیں تو پہلی بات یہی ہے میرا سیسوں کہ ہم جدہاتوں بستیوں میں لے رہے ہیں وہاں پر غیر مسلموں سے کنے حدود میں لے رہے ہیں آپ بستری ہیں وقت پر کام کر کے بتائیے آپ آٹو ڈریور ہیں واجبی ٹیمت سے زیادہ فیس لینے سے اقناب کو بچا لیے آپ ٹیلر ہیں شادی بھی وقت پر کپڑے سی کر دیجئے آپ مکاندار ہیں ہندو کی رائدار کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ امنائیت کا رویہ بتلائیے بہت دن پہلے پڑکی اسلام قبول کرنے کے لئے آئی اور اس نے کہا کہ میں بارہ سال سے روزہ رکھتی ہوں آپ نے پوچھا کیا بات پسند آئی میرے جو مالک کے مکان تھے ان کا روزہ رکھنا بہت اچھا دیکھتا تھا سال کے بارہ مہینے کھانا بھی کیا اچھا ہے صاحب فاسٹنگ تو ہونا چاہیے واقعی روزہ تو ہونا چاہیے تو وہ قرائدار غیر مسلم بہن مسلمان مالک کے مکان سے متاثر ہو رہی ہے اپنی بیویوں کا ہماری بیویوں کا برتاؤں ان کی عورتوں کے ساتھ ہمارے علاقے میں جو نور باشا لوگ ہوتے ہیں جن کو مسلمانوں کا اچھون سمجھا جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اچھون سمجھتے ہیں ایسے نور باشا لوگ جو بستیوں کے کنارے پر رہتے ہیں ایسے لوگوں کو نزدیک کرنا چاہیے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھانا چاہیے اپنی دعوتوں میں شریک کرنا چاہیے ان کے بچوں کو باعزت طریقے سے اپنے محتب میں بٹھانا چاہیے ان کو صرف تھیلگو بولنے پر نہیں بلکہ اردو بولنے کی طرف بھی لانا چاہیے کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ہندو ہیں اس لئے ہم صرف تھیلگو بولتے ہیں ہم اردو نہیں بنے گیا ہندی نہیں بنے گیا حضرت علیمی عزیر وآلہ فرماتے ہیں اگر ہم نے رسول اللہ میں بھی غیروں کے قانون کو قبول کر لیا گویا ہم نے ارتداء دیکھی دعوت کو قبول کر لیا کوئی دبنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس ملک میں آپ تیس کروڑ ہیں تو تیس کروڑ پورے سعودیہ میں نہیں ہے پورے دھوئی میں نہیں ہے پورے گلد میں نہیں ہے پورے امریکہ میں نہیں ہے حضرت علیمیہ فرماتے ہیں ہندوستان کی نوعیت بھی عجیب ہے نہ اس کو ہم پورا دار الحرم کہہ سکتے ہیں نہ پورا دار الامن کہہ سکتے ہیں نہ پورا دار الاسلام کہہ سکتے ہیں کہنے کو تو اقلیت میں ہے مسلمان مینرڈی میں لیکن بڑے بڑے ملکوں سے بھی زیادہ مجرڈی میں مسجدوں کی تعداد اوقاف کی تعداد جتنا اس ملک میں مسلمانوں کے پاس ہے شاید ہی کسی اور ملک میں مسلمانوں کے پاس اوقاف جو بجائدات وقت کی جاتی ہے سیاست اور اقتدار سب کچھ نہیں ہے ہمیں دینی کام کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے اپنی بچیوں کو اس کاف کی عادت ڈالنا جیسے بکریوں میں شیر الگ سے پہچانا جاتا ہے مسلمان بھی اپنی سنتوں کی وجہ سے امتیازی طور پر استثنائی طور پر پہچانا جاتا ہے کتنی بات ہوئی صاحب ایک بات ہوئی صرف کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی حد کا ہونی چاہیئے بستیوں میں جہاں تھوڑی تعداد نہیں ہیں جس گاؤں میں مسلمان صرف دو گھر ہیں جس گاؤں میں مسلمان صرف چار گھر ہیں ان بستیوں میں رہنے سے مسلمانوں کو منع کرنا چاہیئے پہلے ایمان خطر میں تھا اب جان بھی خطر میں ہے اگر مسجد کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے تو جس گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد دو چار ہی ہے تو محض کھیتی باری کی حفاظت کے لیے اس گاؤں میں مت رہیے اگر آپ کا بنچہ بھجن کی آواز سنے گا ازان کی آواز نہیں سنے گا مسلمان کیسے باقی رہے گا یہ شرعی مسئلہ ہے یہ فقی مسئلہ ہے یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے علماء نے مستقل کتابے لکھی کہ کس گلی میں کس محلے میں کس شہر میں کس ملکی شہریت کا اپنانا جائز ہے اور کس ملکی شہریت کا اپنانا جائز نہیں ہے جہاں پر میں اپنے دین پر جم نہیں سکتا ہوں ایسے محلے، ایسی بستی، ایسے گاؤں میں رہنا میرے لئے جائز نہیں ہے جیسی جو آیتیں ہیں اس کی تفصیل دیکھیں گے تو عددہ ہوگا میں پورا سیکلر مسلمان بن جاؤں گا تو غیر مسلم میری جان بخش دے گئے میں ان کے لڈو خریدوں گا ان کے تہواروں میں مالا چڑھاؤں گا تو مجھے ووٹ ڈالے گے ایسا نہیں ہے ایمان بھی جائے گا اور پھر اس کے بعد ایمان جانے کے بعد درہا کیا تمہارے پاس تم جو مقصد چاہتے ہو وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا کہیں پر بھی پورا نہیں ہوا دوسری بات میرے عزیزو چھراؤ سے چھراؤ چلتا ہے ہمارے پاس گیارہ مقتب چل رہے ہیں اللہ تعالی اس کو قبول کھانا ہے ہمارے جگہ پر سناتے لیتے ہیں آپ حضرات کی محنتوں کو اور بھی جو علماء کام کر رہے ہیں لیکن کام کیسے بڑھنا چاہیے کام بڑھانے کی شکلیں کیا ہو ہم دس سال سے پڑھا رہے ہیں پاس سال سے پڑھا رہے ہیں تو پاس سال میں ہم نے کتنے طلبہ کو مدرسے میں داخل کیا کتنی لڑکیوں کو ہم نے مدرسے میں داخل کیا اور جتنے طلبہ اور جتنی لڑکیوں کو ہم نے مدرسے میں داخل کیا ان لڑکیوں میں سے ان لڑکوں میں سے کتنے طلبہ نے حفظ مکمل کیا عالی کورس مکمل کیا تربیتی کورس مکمل کیا اب ایسے موقع پر ہماری یہ بنجیاں خود مکتب کھلنے والی بن جائے صحابہ کی ترتیب کیا تھی پورا حافظ بننے کے بعد دوسرے کو پڑھاتے تھے کیا انہیں قرآن جیسے اترتا جاتا ویسے دوسروں کو سکھاتے چلے جاتے ایسے بنجر علاقوں میں ہمیں خالص صحابہ کی ترتیب پر پڑھانا چاہئے کہ میں آپ کو پہلی تختی پڑھا دوں گا آپ پہلی تختی کو پڑھا دیگی میں آج آپ کو حضور کے مسائل بہشتی زیور کا پہلا سبق آپ کو پڑھا دوں گا آپ اپنی بیڑی کو پڑھا دیجی آج جا کر اور آپ کی بیڑی محلے کی عورتوں کو پڑھا دے گی جتنا پڑھایا گیا ہے اسی حد میں رہ کر پڑھائی اور جو زائد باتیں ہوں گی وہ بڑوں سے پوچھ کر آپ آپ کو بتائیں اتنا کام بڑھ جائے گا بتائیں آپ کام بہت بڑھ جائے گا اپنے بات افرادِ کار کو تیار کرنے پڑتے ہیں ہمارے ذکر میں یہ بہت بڑے بزرو بزرے ہیں شاہ عبدالغفور صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس بھیدر کے بڑے عالم داخلہ لینے کے لئے گئے صبح میں انہوں نے داخلہ لیا شام میں ان کا یسن اور قرآن انہوں نے قائدہ پورا ہو گیا مغرب میں ان کا ناظرہ شروع کر دیا گیا اور دو دھائی سال میں اتنا عالی کورس پڑھایا گیا کہ دیوبند میں داخلے کے قابل ہو گئے مشن بنانا سامنے کے ساتھی کو تیار کرنے کی فکر ایک طالبین بہت زہین ہے جلدی آگے بڑھ سکتا ہے آنے والے کی پیشانے پر لکھا با نہیں ہوتا یہ عمر پالنپوری ہے آنے والے کی پیشانے پر لکھا با نہیں ہوتا یہ عُلَمْ عُمَدْ وَسْتَانگی ہے کسان کا بیٹا وہ تو جب بڑے محنت کرتے ہیں شفقت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے پھر تب جا کر ایسے ہیرے ایسے بڑے بڑے با فیض علماء علاقوں میں کھڑے ہوتے ہیں لڑکیاں عالمہ بن رہی ہیں چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی ہیں آپ جمع کیجئے اپنی گھر والی کے ذریعے سے بلائیے گل پوشی کیجئے شال پوشی کیجئے ہمت بڑھائیے ابھی میں مہاراستر کے ایک علاقے میں تھا وہاں پر پورے علاقے میں صرف پانچ علماء ہیں دو چاروں فاظ ہیں آٹھ مسجدیں ہیں بلکل بچڑاوہ علاقہ ہے اکابر کی آمد و رفت کم ہوتی ہے تو آپ چالیس طلبہ وہاں کے اکل کوہ میں کٹھور میں مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہیں ان چالیس طلبہ کو ہر سال شبواز میں بنا لیا جاتا ہے ان کی دعوت کی جاتی ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے یہ بیٹا اب آپ حالی بن رہے ہو ان کو مشورہ دیا گیا ہم نے ان علماء سے کہا کہ ان چالیس طلبہ کو عربی سے جمع کر کے ذہن بناؤں کہ اپنے علاقے میں عربی کے ماہر کی ضرورت ہے فقاہ کے ماہر کی ضرورت ہے لڑکیوں کے نظام کے چلانے والوں کی ضرورت ہے اسلامی معیشت تجارت کے مسائل کے ماہر کی ضرورت ہے اپنے علاقے میں قاضی نکاح طلاب کے مسائل کے ماہر کی ضرورت ہے اپنے علاقے میں اچھے جہید قاری کی ضرورت ہے بیٹے آپ ہی لوگوں کو یہ علاقہ سوالنا ہے آپ ہی لوگوں کو یہ بستی سوالنا ہے تو مدرسے میں داخل کرانے سے لے کر پورے زمانے طالبِ علمی میں ان طلبہ کی نگرانی کی جائے گی تو پھر وہ طلبہ آ کر علاقے کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور پھر علاقے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے آپ کی علاقے میں اللہ معفیلت فرمائے مرکز کے امام صاحب تھے انہوں نے کام کیا کام کرنے کے بعد ایک علماء کی تعداد یہاں پر تیار ہوئی سبیل الرشاد بھی ایک آدمی نے اتنے علماء تیار کیے ایک آدمی نے دس علماء تیار کیے پندرہ علماء تیار کیے ہم پندرہ نے کیا پندرہ کو تیار کیے یہ بانجپن کیوں آ جاتا ہے یہ فیض کی استعداد کم کیوں ہو جاتی ہے ہم اتنے پرنک شیر کیوں بن نہیں پاتے ہیں جب ہمارے بڑوں نے بے سرو سامانی میں اتنا کر دیا تو دوسری بات یہ ہی ہے کہ اپنے علاقے میں مکاتب کو بڑھانے کی جو ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہے بالغات کا مکتب ہو بچوں کا مکتب ہو بڑھانے کی فکر ہونا چاہیے جب ہمیں پورے حافظ صاحب مل جائیں گے تمام شروع کریں گے پورے عالی صاحب جب مل جائیں گے تمام پورا شروع کریں گے تو کیا اتنے زمانے تک کی پوری نسل کو جاہلت دیا جائے جیسے تبلیلی جواد میں ایک آدمی کو سورے فاتحہ یاد ہو گئی اس کو کہا جاتا ہے سورے فاتحہ چار صورتے اتہیہ دعا قنون اگر یہ کل تک یاد کر لے گا تو آئندہ کی نمازیں تو واجبات کے ساتھ ادا ہو جائے گی تو ضروری نساب ہمارے ذہنے ہونا چاہیے اس ضروری نساب کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنے کی فکر ہونی چاہیے پوری تجوید آ جائے پورا عالی بن جائے لانگ ٹائم قسم کا جو منصوبہ ہے جو لمبا چلنے والا جملان ہے وہ اپنی جگہ پر چلتا رہے گا لیکن ہر آدمی ہر متعلن کو اپنی جگہ پر معلن بنا دیا جائے ہر آدمی کو اپنی استعداد کے مطابق اپنے سے جوڑتے ہوئے داعی بنا دیا جائے آفریقی ملکوں میں آپ حیران ہو جائیں گے آفریقی ملکوں میں ایک آدمی کرانا دکان چلاتا ہے کراہ دکان کیا ہے دو چار پیاز رکھے ہوئے ہوں گے دو چار کچھے پکے موز رکھے ہوئے ہوں گے دو چار سیب رکھے ہوئے ہوں گے اور اراقے کی کچھ سبزیاں رکھے ہوئے ہوں گی وہ آدھے دک دکان پر بیٹھتا ہے آدھا دک بخاری پڑھتا ہے ترمیزی پڑھاتا ہے ابو دعوت پڑھاتا ہے آفریقی ملکوں میں زندگی کی سادگی خواہشات کی کمی لوگوں کی جفاکشی اور ان سب چیزوں سے بڑی بات علم کا شوق علم کا شوق مریتانیاں ایک ملک ہیں جیسا آپ بلتے ہیں یہ قرآن کے حافظ ہیں یہ قرآن کے حافظ ہیں ایسے ہی وہاں پر یہ بخاری کے حافظ ہیں یہ مسلم کے حافظ ہیں بخاری مسلم کے حافظ ہونا کوئی بڑا کمال نہیں ہے اتنے لوگ وہاں پر بخاری مسلم کے حافظ پائے جاتے ہیں مالک کی مسلک وہاں پر چلتا ہے بہت زیادہ نظم و نسخ کی عادت نہیں ہے لیکن علم کی دھن ہے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ علاقے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے ایک لڑکی عالمہ بنی ہے ہماری خواہش تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی کسی طریقے سے میری بستی میں رہ جائے تاکہ میرا خاندان عالمہ سے خالی نہ ہو جائے لوگوں کی تشکیل کی جاتی ہے جیسے چار مہنے کی تشکیل کی جاتی ہے چلے کی تشکیل کی جاتی ہے ایسے پورے سات سال کے عالمیت کی تشکیل کی جاتی ہے ایک جگہ پر حشمت پیٹ کا علاقہ ہے ایک صاحب رہتے ہیں ان کا کاروبار ہے ٹی بی ایس گاڑی پر چاکلیٹ بسکٹ اور مختلف قسم کے چیکی وغیرہ ایسے سامان گاؤں گاؤں جاتا بھیج کر انہوں نے اس زمانے میں باکسوڑے وغیرہ کے علاقے میں دسیوں بچوں کو لاکر مدرسے میں داخل کیا کاروبار بھی کیا ان دہاتوں میں اور بچوں کو مدرسے میں لاکر داخل کیا ہماری جو جماعتیں گاؤں دہات میں چل رہی ہیں ان گاؤں دھیات میں چلنے والی جماعتوں کو جیسے چلے چار مینے کیا تشکیل کرتے ہیں وہ ایسے ہرز عالمیت کی تشکیل کرنے والے ساتھی چاہیے جو ان کو تشکیل کر کے اپنی نگرانی اور اپنی محبت سے مدرسوں میں بہتے دکھیں تیسری بات تعویزات کا مسئلہ چونچا کرنے کا مسئلہ پھونکنے کا مسئلہ دیکھئے جو غیر مسلم بھائی بہن دعا پڑھانے کیلئے آتے ہیں اس ملک کے اندر یہ بہت بڑا خیر ہے